چھتھا دھیا پوٹنا اُدھار شریف شکدیو جی کہتے ہیں پرکشت نند بابا جب مطورہ سے چلے تب راستے میں ویچار کرنے لگے کہ واسودیو جی کا قطن جھوٹا نہیں ہو سکتا اس سے ان کے من میں اتپات ہونے کی آشنکہ ہو گئی تب انہوں نے من ہی من بھگوان کی شرن ہے وہی رکشہ کریں گے ایسا نشے کیا پوٹنا نام کی ایک بڑی کروڑ رکشسی اس کا ایک ہی کام تھا بچوں کو مارنے کنز کی آگے سے وہ نگر گرام اور اہیروں کی بستیوں میں بچوں کو مارنے کے لیے گھوما کرتی تھی جہاں کہ لوگ اپنے پرتی دن کے کاموں میں رکشسوں کے بھے کو دور بھگانے والے بھکت وطسل بھگوان کے نام گھن اور لیلاؤں کا شرون کرتن اور اسمرن نہیں کرتے وہی ایسی رکشسیوں کا بل چلتا ہے وہ پوٹنا آگاش مارک سے چل سکتی تھی اور اپنی اچھا کے انسار روپ بھی بنا لیتی تھی ایک دن نند بابا کے گوکل کے پاس آ کر اس نے مایہ سے اپنے کو ایک سندری یوبتی بنا لیا اور گوکل کے بھی تر گھس گئی اس نے بڑا سندر روپ بنایا تھا اس کی چوٹیوں میں بیلے کے پھول گتے ہوئے تھے سندر وست پہنی ہوئی تھی جب اس کے کرن پھول ہلتے تھے تب اس کی چمک سے مک کی لٹکی ہوئی الکے اور بھی شو بھائی مان ہو جاتی تھی اس کے نتنب اور کچھ کلش اونچے اونچے تھے اور کمر پتلی تھی وہ اپنی مدھر موسکان اور کٹاکش پونڈ چتون سے برج باسکیوں کا چت چورا رہی تھی اس روپ وطی رمڑی کو ہاتھ میں کمل لے کر آتے دیکھ گوکیاں ایسی اتھ پرکشہ کرنے لگی مانو سویم لکشمی جی اپنے پتی کا درشن کرنے کے لیے آ رہی ہو پوتنا بالکوں کے لیے گرہ کے سمان تھی وہ ادھر ادھر بالکوں کو ڈھونٹی ہوئی انعیاسی نند باوا کے گھر میں گھس گئی وہاں اس نے دیکھا کہ بالک شرکشن سیعہ پر سوئے ہوئے ہیں پرکشت بھگوان شرکشن دشتوں کے کال ہے پرنتو جیسے آگ راکھ کی دھیری میں اپنے کو چھپائے ہوئے ہو ویسے ہی اس سمیں انہوں نے اپنے پرچند تیج کو چھپا رکھا تھا بھگوان شرکشن چر اچر سبھی پرانیوں کے آتما ہیں اس لیے انہوں نے اسی چھڑ جان لیا کہ یہ بچے کو مار ڈالنے والا پوتنا گدہ ہے اور اپنے نیتر بند کر لیا جیسے کوئی پرش بھرم وشت سوئے ہوئے ساپ کو رسی سمجھ کر اٹھا لے ویسے ہی اپنے کال روک بھگوان شرکشن کو پوتنا نے اپنی گود میں اٹھا لیا مکملی میان کے بھیتر چھپی ہوئی تیخی دھار والے تلوار کے سمان پوتنا کا ہدے تو بڑا کٹیل تھا کنٹو اوپر سے وہ بہت مدھور اور سندر بیوہار کر رہی تھی دیکھنے میں وہ ایک بھدر مہیلہ کے سمان ہی جان پورتی تھی اس لیے روہنی اور یشودہ جی نے اسے گھر کے بھیتر آئی دیکھ کر بھی اس کی سندر پروہ سے ہر پروہیت سی ہو کر کوئی روک ٹوک نہیں کی چپ چاپ کھڑی کھڑی دیکھتی رہے ادھر بھائیانک رکشتی پوتنا نے بالک شرکشن کو اپنی گود میں لے کر ان کے موہ میں اپنا استن دے دیا جس میں بڑا بھینکر اور کسی پرکار بھی پچھ نہ سکنے والا وش لگا ہوا تھا بھگوان نے کرود کو اپنا ساتھی بنایا اور دونوں ہاتھوں سے اس کے استنوں کو جوڑ سے دوا کر اس کے پرانوں کے ساتھ اس کا دودھ پینے لگے وہ اس کا دودھ پینے لگے اور ان کا ساتھی کرودھ پران پینے لگے اب تو پوتنا کے پرانوں کے اشرے پرون سبھی مرب اسطحان پھٹنے لگے وہ پکارنے لگی چھوڑ دے چھوڑ دے اب بس کر بس کر وہ بار بار اپنے ہاتھ اور پیر پٹک پٹک کر رونے لگی اس کے نتر اُلٹ گئے اس کا سارا شریر پسینے سے لھتپت ہو گیا اس کے چلاہٹ کا ویگ بڑا بھینکر تھا اس کے پرحاب سے پہاڑوں کے ساتھ پریتھری اور گرہوں کے ساتھ انترکش ڈگمگا اُلٹھا ساتوں پاتال اور دشائیں گونج اُٹھی بہت سے لوگ وجرپاد کی آشنکہ سے پریتھری پر گر پڑے پرچھت اس پرکار نشاچری پوتنا کے استنوں میں اتنی پیڑا ہوئی کہ وہ اپنے کو چھپا نہ سکی داکشاسی روپ میں پھرکٹ ہو گئی اس کے شریر سے پرانہ نکل گئے موہ پھٹ گیا بال بکھر گئے اور ہاتھ پاؤں پھیل گئے جیسے اندر کے وجر سے گھائل ہو کر بتراسر گر پڑا تھا ویسے ہی وہ باہر گوشت میں آ کر گر پڑی راجنج پوتنا کے شریر نے گرتے گرتے بھی چھا کوز کے بھیتر کے برکچوں کو کچڑ ڈالا یہ بڑی ہی عدبت گھٹنا ہوئی پوتنا کا شریر بڑا بھیانک تھا اس کا موہ ہل کے سمان تیکھی اور بھینکر دانتوں سے یکت تھا اس کے نتنے پہاڑ کے گفہ کے سمان گہرے اور اسطن پہاڑ سے گریوی چٹانوں کی طرح بڑے بڑے تھے لال لال بال چاروں اور بکھڑے ہوئے تھے آنکھیں اندھے کوئے کے سمان گہری نتم ندی کی قرار کی طرح بھینکر بھوجائیں جانگیں اور پیر ندی کے پل کے سمان تتھا پیٹ سوکھے ہوئے سروبر کی بھانتی جان پڑتا تھا پوتنا کے اس شریر کو دیکھ کر سب کے سب گوالا اور گوپی ڈر گئے اس کی بھینکر چلاہت سن کر ان کے ہردے کان اور سر تو پہلے سے ہی پھٹ رہے تھے جب گوپیوں نے دیکھا کہ شریر کرشن اس کی چھاتی پر نرفے ہو کر کھیل رہے ہیں تب وہ یہ بڑی گھبرہات تاولی کے ساتھ جھٹ پٹ وہاں پہنچ گئی تتھا شریر کرشن کو اٹھا لیا ان کے بعد یہ شودہ اور رہنی کے ساتھ گوپیوں نے گائے کی پونچ گھمانے آدھی اپائیوں سے بالک شریر کرشن کے انگوں کی سب پرکار سے رکھا کی انہوں نے پہلے بالک شریر کرشن کو گو مطر سے رسلان کر آیا پھر سب انگوں میں گو رج لگائیں اور پھر بارہوں انگوں میں گوبر لگا کر بھگوان کے کیشو آدھی ناموں سے رکھا کی اس کے بعد گوپیوں نے آچمن کر کے اج آدھی گیارہ بیج منتروں سے اپنے شریر میں الگ الگ انگن نیاس ایوم کرن نیاس کیا اور پھر بالک کے انگوں میں بیجن نیاس کیا وہ کہنے لگی اجنما بھگوان تیرے پیروں کی رکھا کرے مڑی مان گھٹنوں کی یگ پرش جانگوں کی اچیت کمر کی حیہ گریب پیٹ کی کیشو بھردے کی عشو بکشہ ستل کی سورے کنڈ کی وشنو باہوں کی ارکرم مکھ کی اور عشوار سرگی رکھا کرے چکردھر بھگوان رکھا کے لیے تیرے آگے ہیں گندہ دھاری شریحری پیچھے ہیں کرمشہ دھنوش اور گھڑک دھارن کرنے والے بھگوان مدسودن اور اجن دونوں بھگل میں ہیں شنک دھاری ارگائے چاروں کانوں میں ہیں اپندر اوپر ہے حلدھر پرتوی پر ہے اور بھگوان پرم پرش تیرے سب اور رکھا کے لیے ہیں رشکیش بھگوان اندریوں کی اور نارائن پرانوں کی رکھا کریں شویت دیوب کے ادھپتی چت کی اور یگشور من کی رکھا کریں پریشنی گرب تیری بودھی کی اور پرماتما بھگوان تیرے اہنکار کی رکھا کریں کھیلتے سمیں گوویند رکھا کریں سوتے سمیں مادھب رکھا کریں چلتے سمیں بھگوان بیکنٹ اور بیٹھتے سمیں بھگوان شریفتی تیری رکھا کریں بھوجن کے سمیں سمجھت گرہوں کو بھائیبھیت کرنے والے یگ بھوکتہ بھگوان تیری رکھا کریں داکنی رکھشسی اور کشمانڈا آدھی بالگرہ بھودپریت پیشاچ یکشت رکھشس اور ونائک کوٹھرا ریوتی جیشکنا پتنا ماتری کا آدھی شریر پران تتھا اندریوں کا ناش کرنے والے انماد پاگلپن ایوم اپس مار مریگی آدھی روک سپن میں دیکھے ہوئے مہان اتقاد بھدھ گرہ اور بالگرہ آدھی یہ سب ہی انشت بھگوان وشنو کا ناموچارن کرنے سے بہویت ہو کر نشت ہو جائیں شریر شکدیب جی کہتے ہیں پرکشت اس پرکار گوپیوں نے پٹیم پاس میں بند کر بھگوان شرکشن کی رکھا کی ماتا یشودہ نے اپنے پتر کو استن پلایا اور پھر پالنے پرسلا دیا اسی سمیں نند بابا اور ان کے ساتھی گوپ مطرہ سے گوکل میں پہنچے جب انہوں نے پوتنا کا بھینکر شریر دیکھا تب بھی آشری چکیت ہو گئے پہ کہنے لگے یہ تو بڑے آشری کی بات ہے عوض شہی بھسودیب کے روپ میں کسی رشی نے جنم لیا ہے اتوا سنبھا بھیکی بھسودیب جی پورو جنم میں کوئی یوگشور رہے ہیں کیونکہ انہوں نے جیسا کہا تھا ویسے ہی اتبات یہاں دیکھنے میں آ رہا ہے جب تک برج باسویوں نے کلہاری سے پوتنا کے شریر کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور گوکل سے دور لے جا کر لکڑیوں پر رکھ کر جلا دیا جب اس کا شریر جلنے لگا تب اس میں سے ایسا دھوہ نکلا جس میں سے اگر کی سی سگند آ رہی تھی کیوں نہ ہو بھگوان نے جو اس کا دودھ پی لیا تھا اس سے اس کے سارے پاپ تتکال ہی نشت ہو گئے تھے پوتنا ایک راکشہ سی تھی لوگوں کے بچوں کو مار ڈالنا اور اس کا خون پی جانا یہ ہی اس کا کام تھا بھگوان کو بھی اس نے مار ڈالنے کی ہی اکچھا سیستن پیلایا تھا پھر بھی اسے وہ پرم گتی ملی جو ست پرشوں کو ملتی ہے ایسے استثیتی میں جو پربرم پرماتما بھگوان شرکشن کو شردہ اور بھکتی سے ماتا کے سمان انوراگ پروک اپنی پریے سپریے وستو اور ان کو پریے لگنے والے وستو سمرپت کرتے ہیں ان کے سممند میں تو کہنا ہی کیا ہے بھگوان کے چرن کمل سب کے وندنیئے برمہ شنکر آدی دیوتاؤں کی دوارہ بھی وندی تھے یہ بھکتوں کے ہردے کی پونجی ہیں انہی چرنوں سے بھگوان نے پوتنا کا شریر دبا کر ان کا پتن کیا تھا مانا کی بھر اکششی تھی پرنتو اسے اتم سا اتم گتی جو ماتا کو ملنی چاہیے پرابت ہوئی پھر جن کے استن کا دودھ بھگوان نے بڑے پریم سے پیا اور گوموں اور ماتاؤں کی تو بات ہی کیا ہے پریشت دیو کی ننن بھگوان کیول آدھی سب پرکار کی موقتیاں اور سب کچھ دینے والے ہیں انہوں نے برج کی گوپیوں اور گوموں کا وہ دودھ جو بھگوان کے پتن پتر بھاؤ ہونے سے واتسل سنہ کی ادھکتہ کے قرآن سوئے بھی جھرتا رہتا تھا بھرپٹ پان کیا راجن وہ گومیں اور گوپیاں جو نت نیرنتر بھگوان شرکشن کو اپنے پتر کے روپ میں دیکھتی تھی پھر جنم مرتی روپ سنسار کے چکر میں کبھی نہیں پڑ سکتی کیونکہ یہ سنسار تو اجیان کے کارن ہی ہے نند بابا کے ساتھ آنے والی برجواسیوں کی ناک میں جب چتا کے دھوئے کے سگند پہنچی تب یہ کیا ہے کہاں سے ایسی سگند آ رہی ہے اس پرکار کہتے ہوئے وہ بھرج میں پہنچے وہاں گوپوں نے انہیں پوتنا کے آنے سے لے کر مرنے تک کا سارا برطانت کیا سنایا وہ لوگ پوتنا کے مرتی اور شرکشن کے کشل پروک پچھ جانے کی بات سن کر بڑے ہی آشر چکت ہوئے پلکشت ادار شیرو منی نند بابا نے مرتیوں کے مک سے بچے ہوئے اپنے لالا کو گود میں اٹھا لیا اور بار بار اس کا سر سنگھ کر منی من بہت آنمیت ہوئے یہ پوتنا مکش بھگوان شرکشن کی عدبت بال لیلا ہے جو منش شردہ پروک اس کا شرون کرتا ہے اسے بھگوان شرکشن کے پتی پریم پرابت ہوتا ہے ساتھوہ دھیار شکٹ بھنجن اور ترناورت ادھار راجہ پریشت نے پوچھا پربو سرد شکٹی مان بھگوان شریحریہ نے کو افتار دھارن کر کے بہت سے سندر ایوام سننے میں مدھر لیلایاں کرتے ہیں یہ سبھی میرے ہردے کو بہت پریئے لگتی ہیں ان کے شرون ماتر سے بھگوٹ سمبندی کتھا سے آروچی اور ویوید وشیوں کی ترشنہ بھاگ جاتی ہے منشری کا انتہ کرن شکر سے شکر شد ہو جاتا ہے بھگوان کے چرونوں میں بھکتی اور ان کے بھکت جنوں سے پریم بھی پرافت ہو جاتا ہے یدی آپ مجھے ان کے سوڑ کا دھکاری سمجھتے ہیں تو بھگوان کی انہی منوہن لیلاوں کا ورنن کیجئے بھگوان شرکرسل نے منشری لوک میں پرکٹھ کر منشری جاتی کے سواب کا انسرن کرتے ہوئے جو بال لیلایں کی ہیں اوشیہ ہی وہ اتنت عدبت ہیں اس لیے آپ اب ان کے دوسری بال لیلاوں کا بھی ورنن کیجئے شریع شکدیو جی کہتے ہیں پریقشت ایک بار بھگوان شرکرسل کے کروٹ بدلنے کا ابھیشیق اتصا منایا جا رہا تھا اس دن ان کا جنمن اچھتر بھی تھا گھر میں بہت سی اسطریوں کی بھیڑ لگی بھی تھی گانہ بجانہ ہو رہا تھا انہی اسطریوں کے بیچ میں کھڑی ہوئی ستی سادوی یہ شودہ جی نے اپنے پتر کا بھی شک کیا اس سمیں برمہن لوگ منت پڑھ پڑھ کر آشروات دے رہے تھے نندرانی یہ شودہ جی نے برمہنوں کا خوب پوجہ سمان کیا انہیں ان وستر مالا گائے آدھی مہمانگی وستویں دی جب یہ شودہ نے ان برمہنوں دوارہ اسطرط و وچن کرا کر سویم بالک کے نہلانے آدھی کا کارے سم بن کر لیا تب یہ دیکھ کر کی میرے للہ کی نتروں میں نیند آ رہی ہیں اپنے پتر کو دھیرے سے شہیہ پر سلا دیا تھوڑی دیر میں شام سندر کی آنکھیں کھلی تو وہ اشتن پان کے لیے رونے لگے اس سمیں منت سوینی یا شودہ جی اتسوں میں آئے ہوئے رجباسیوں کے سواغت ستکار میں بہت ہی تنمہ ہو رہی تھی اس لیے انہیں شرکرشن کا رونہ سنائی نہیں پڑا تب شرکرشن روتے روتے اپنے پاؤں اچھالنے لے گئے ششور شرکرشن ایک چھکڑے کے نیچے سوئے ہوئے تھے ان کے پاؤں ابھی لال لال کوپلوں کے سمان بڑے کومل اور ننھے ننھے تھے پرانتو وہ ننھا سا پاؤں لگتے ہی وشال چھکڑا اُلٹ گیا اس چھکڑے پر دودھ دہی آدی انیک رسوں سے بھری ہوئی مٹکیاں اور دوسرے برطن رکھے ہوئے تھے وہ سب کے سب پھوٹ پھاٹ گئے اور چھکڑے کے پہیے تتھا دھورے است ویست ہو گئے ان کا جوہ پھٹ گیا کروٹ بدلنے کے اُت سو میں جتنی بھی عشتویاں آئی ہوئی تھی وہ سب اور یشودہ روہنی نند بابا اور گوبگن اس وچھتر گھٹنا کو دیکھ کر ویاکل ہو گئے وہ اپس میں کہنے لگے ارے یہ کیا ہو گیا یہ چھکڑا اپنے آپ کیسے اُلٹ گیا وہ اس کا کوئی کارن نشیت نہ کر سکے وہاں کھلتے ہوئے بالکوں نے گوپو اور گوپیوں سے کہا کہ اس کرشن نے ہی روتے روتے اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے اسے اُلٹ دیا اس میں کوئی سندھی نہیں پرنط گوپی نے اس سے بالکوں کی بات مان کر اس پر بلو کو نہیں جانتے تھے یشودہ جی نے سمجھا یہ کسی گرہ آدھی کا اُتپات ہے انہوں نے اپنے روتے ہوئے لادلے لال کو گود میں لے کر برامہنوں سے ویر منتر کے دوارہ شانتی پاٹ کر آیا اور پھر بے اسے اسطن پلانے لگے بالوان گوپو نے چھکڑے کو پھر سیرا کر دیا اس پر پہلے کی طرح ساری سا مگری رکھ دی برامہنوں نے ہون کیا اور دہی اکشت کش اور جل کے دوارہ بھگوان اور اس چھکڑے کی پوجہ کی جو کسی کے گنوں میں دوش نہیں نکالتے جھوٹ نہیں بولتے دم ارشیہ اور ہنسہ نہیں کرتے تتہہ ابیمان سے رہی تھے ان ستشیل برامہنوں کا آشیرواد کبھی بفن نہیں ہوتا یہ سوچ کر نند باوانے بالک کو گود میں اٹھا لیا اور گرامہنوں سے سام رکھ اور اجوروید کے منتر دوارہ سنسکر ایبا پویتر اوشدیوں سے یک جل سے اوشک کرائے انہوں نے بڑی ایک آگرطہ سے سوہستیان پاٹ اور ہون کرا کر گرامہنوں کو اتی اتیم ان کا بھوجن کرائے اس کے بعد نند باوانے اپنے پتر کی انتی اور ابھیوردھی کی کامنا سے گرامہنوں کو سربگون سمپن بہت سی گوہنیں دی وے گوہن بستر پوشمالہ اور سونے کے ہاروں سے سجی ہوئی تھی رامہنوں نے انہیں آشروات دیا یہ بات اسپسٹ ہے کہ جو وید رتہ اور صدہ چاری برامہن ہوتے ہیں ان کا آشروات کبھی نشکل نہیں ہوتا ایک دن کے بعد ستی اشودہ جی اپنے پیارے لالہ کا گور میں لے کر دولار رہی تھی سہسا شریف کرشن چٹان کے سمان بھاری بن گئے وے ان کا بھار نہ سہ سکیں انہوں نے بھار سے پیوڑیت ہو کر شریف کرشن کو پریتھوی پر بیٹھا دیا اس نئی گھٹنا سے وہ اتن تچکیت ہو رہی تھی اس کے بعد انہوں نے بھگوان پرشتم کا سمراڑ کیا اور گھر کے کام میں لگ گئی ترنہ ورد نام کا ایک دیت تھا وہ کنس کا نیچی سیوک تھا کنس کی پریڑنا سے ہی وہ بوانڈر کے روپ میں گوکل میں آیا اور بیٹھے ہوئے بالک شریف کرشن کو اڑا کر آکاش ملے گیا اس نے برج رج سے سارے گوکل کو ڈھک دیا اور لوگوں کی دیکھنے کی شکتی ہڑ لی اس کے تینت بھینکر شبد سے دسوں دشائیں کامپ اٹھی تھی سارا برج دو گھڑی تک رج اور تم میں ڈھک گیا تھا یہ شودہ جی نے اپنے پتر کو جہاں بیٹھا دیا تھا وہاں جا کر دیکھا تو شرکشن وہاں تھے ہی نہیں اس سمیت ترنہ ورط میں بوانڈر روپ سے اتنی بالوں اڑا رکھی تھی کہ سبھی لوگ اتینت دگل اور بے سودھ ہو گئے تھے انہیں اپنا پر آیا کچھ بھی نہیں سوج رہا تھا اس جور کی آندھی اور دھول کی ورشہ میں اپنے پتر کا پتہ نہ پا کر یہ شودہ کو بڑا شوک ہوا وہ اپنے پتر کی یاد کر کے بہت ہی دین ہو گئی اور بچڑے کے مر جانے پر گائے کی جو دشہ ہوتی ہیں وہی دشہ ان کی ہو گئی وہ پتھوی پر گیر پڑے بوانڈر کے شانت ہونے پر جب دھول کی ورشہ کا ویگ کم ہو گیا تب یہ شودہ جی کے رونے کا شب سنکر دوسری گوپیاں وہاں دوڑ آئیں نند نندن شام سندر شرکشن کو نہ دیکھ کر ان کے ہردے میں بھی بڑی سنتاب ہوا آنکھوں سے آنسو کی دھارہ بہنے لگی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی ادھر ترنہ ورث بوانڈر روپ سے جب بھگوان شرکشن کو آکاش میں اٹھا لے گیا تب ان کے بھاری بوجھ کو نہ سنبھال سکنے کے کارن اس کا ویگ شانت ہو گیا وہ ادھک چل نہ سکا ترنہ ورث اپنے سیوی بھاری اس عدبھت شیشو کو اپنے سے الگ نہیں کر سکا بھگوان نے اتنے جور سے اس کا گلہ پکڑ رکھا تھا کہ وہ اسور نشجشت ہو گیا اس کی آنکھیں باہرہ نکلی تھی بولتی بند ہو گئی تھی پران پکھیرو اڑ گئے تھے اور بالک شرکشن کے ساتھ وہ برج میں گر پڑا وہاں جو اسطریاں اکٹھی ہو کر رو رہی تھی انہوں نے دیکھا کہ وہ بکڑال دیتے اکاش سے ایک چٹان پر گر پڑا ہے اور اس کا ایک ایک انگ چکنا چور ہو گیا ہے ٹھیک ویسے ہی جیسے بھگوان شنکر کے وانوں سے آہت ہو ترپورا سور گر گر کر چور چور ہو گیا تھا بھگوان شرکشن اس کے وقش اسطل پر لٹک رہے تھے یہ دیکھ کر گوپیاں بسمیت ہو گئیں انہوں نے جھٹ پٹ وہاں جا کر شرکشن کو گود میں لے لیا اور لا کر انہیں ماتا کو دے دیا بالک مرتیو کے مک سے سکوشن لوٹ آیا ید پی اسے رکشش آکاش میں اٹھا کر لے گیا تھا پھر بھی وہ بچ گیا اس پہ کار بالک شرکشن کو پھر پا کر یہ شودہ آدھی گوپیوں تتہانند آدھی گوپوں کو اتینت آنند ہوا وہ کہنے لگے اہو یہ تو بڑے احشر کی بات ہے دیکھو تو سہی یہ کتنی عدبوت گھٹنا گھٹ گئی ہے یہ بالک راکشش کے دوارہ مرتیو کے مک میں ڈال دیا گیا تھا پر انتو پھر جیتا جاگتا آ گیا اور اس ہنسک دشت کو اس کے پاپ ہی کھا گیا سچ ہے سادھ کرش اپنی سمتہ سے ہی سمپورن بھائیوں سے بچ جاتا ہے ہم نے ایسا کون ستب بھگوان کے پوجہ پیاؤ پوسلا کون باولی باغ بگیچے آدھ پرت یگیدان اتو جیووں کی بھلائی کی تھی جس کے پھل سے ہمارا یہ بالک مر کر بھی اپنے سوجنوں کو سکھی کرنے کے لیے پھر لوٹ آیا اوشہ ہی یہ بڑے سبھاکے کی بات ہے جب نند بابا نے دیکھا کی مہاون میں بہت سی ایک دن کی بات ہے یشودہ جی اپنے پیارے شیشو کو اپنی گود میں لے بڑے پریم سے ہستن پان کرا رہی تھی بے بات سلسنے سے اس پرکار سرابور ہو رہی تھی کہ ان کے ہستنوں سے اپنے دودھ جھرتا جا رہا تھا جب وہ پرائہ دودھ پی چکے اور ماتا یشودہ ان کے روچر مسکان سی مکھ کو چوم رہی تھی اسی سمیہ شرکسن کو جمبھائی آگئی اور ماتا نے اس کے مکھ میں یہ دیکھا اس میں آکاش انترکش جوتر منڈل دشائیں سور چندرمہ اگنی وائیو سمدر دویپ پروت ندیا من اور سمست چرچر پرانی ستیت ہے پرکشت اپنے پتر کے موہ میں اس پرکار سہسا سارا جگت دیکھ مرگ شاوک نینی یشودہ جی کا سارا شریر کانپ تھا انہوں نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں بند کر لی پہ اتیانت آشر چکت ہو گئی موسیقی